موسیقی پیٹ پر انگلی رکھی کہا ما دخل جو فی ما یدخل جو فزاد کب دن مند ثلاث قعبہ تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لکمہ داخل نہیں اب باغ میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں کھجوریں گری پڑی خراب کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے مٹی جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے اور عبداللہ بن عمر سے کہلنے کہ تو نہیں کھاتا کہ اج مجھے بھوک نہیں آپ نے کہا مجھے بھوک ہے آج چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھا چوتھا دین ہے میں نے کچھ نہیں کھا یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت کے دسرخان زمین پہ آ سکتے ہیں فرشتے ہاتھ دھولانے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں سونے چاندی کے محل کھڑے کیے جا سکتے ہیں جس کو آپ نے جگر کا ٹکڑا کہا فاطمہ جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا جن کا آسمان پہ فیصلہ کیا پھر زمین پہ ظاہر ہوا آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے ہاتھ میں دے دوں ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھی اب بیٹی میں اندر آ جاؤں میرے ساتھ ہے ایک عرب سردار بے عمران ارس کے یا رسول ہے میرے گھر میں تو کوئی بڑی چادر نہیں جس سے میں کوئی پردہ کروں حسیتہ چادر ممبر تبھی بچھائی ہوئی ہے تو آپ نے اپنی چادر اندر کی کہا بیٹا یہ لے لو میری چادر باپ کی چادر سے اپنے جسم کو لپیٹا آپ اندر آئے ہیں پوچھا بیٹی سنا بیمار ہو کیا تو باپ کو دیکھ کے رونے لگے کہا رسول اللہ بھوک تو پہلے ہی تھی اب بیماری بھی آگئی ہے دو امتحان آگے طائف کے پتھر کھا کے مسکرانے والا اہت پہاڑ میں دان تڑوا کے ثابت قدم کھڑا ہونے والا بیٹی کے آنسوں نے موم کر دو اور آپ کی آنکھوں سے بساختہ آنسو آئے اور آپ نے ایسے گلے لگایا اور آپ بھی رونے لگے اور کہا بیٹی والذی باثہ اباکی بیلحق اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے آج تیسرا دن نے تیرے باپ میں کچھ نہیں کھا پھر فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے میرے محبوب یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے قدموں پر قربان کر دو تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے میرے بھائیوں میرے نبی نے سمت کے لئے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اپنے گھر کو لٹا دیا قربان کر دیا آخری تھے آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا ہر شاہ مکمل کر کے دی لَا نَبِيَ بَعْدِ وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ میں جا رہا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تمہرے بعد کوئی امت نہیں آئے گی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاعِبُ میرا یدین آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے بھائیوں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے اپنی منزل اللہ کو بناو اور رہبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناو جو آپ کو اللہ سے ملا دیں گے اللہ سے جوڑ دیں گے ہماری لوٹرے نکلی کہ ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملے آخری نبی کائنات کے نبی انسانوں کے نبی چننات کے نبی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویل آرکار کو بھی دا لیں موسیقی